بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسجد کا نام ہے مسجد درعہ درعہ کا معنی ہوتا ہے درعہ کے معنی ہوتا ہے زرعہ کے جو جنگ میں جو زرعہ پہنی جاتی ہے جس کو درعہ کہتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے آقا محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگے وہ خود کے لئے یہاں سے جا رہے تھے اس راستے سے تو اللہ کی نبی علیہ السلام نے یہاں پر قیام کیا تھا اس مسجد میں یہاں پر صحابہ کرام کے ساتھ میں یہاں پر قیام کیا تھا تقریباً ایک ہزار کے قریب کچھ صحابہ کرام مدینہ منورہ سے نکلے تھے اور منافقین کا جو سردار تھا تو اس نے جو ہے وہ اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر کہ یہاں سے وہ واپس چلا گیا تھا تو اس جگہ پر اللہ کی نبی نے قیام کیا تھا یہاں پر جو ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے زرعہ پہنی تھی اور جنگ کی تیاریاں کی تھی تو چونکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ منافقین کا جو کہنا تھا کہ ہم جو ہے جنگ لڑیں گے مدینہ کے اندر رہ کر کے لیکن اللہ کی نبی نے فرمایا صحابہ اکرام نے بھی کہا کہ نہیں ہم جو ہے شہر سے باہر نکل کر کے جنگ لڑیں گے تو اسی صحاب سے جو ہے پھر جنگ ہوئی تھی جنگ یہ احد پر جا کر جبل احد کے پاس میں تو یہ وہ مسجد ہے یہ صحابہ اکرام کے دور میں مسجد بنا دی گئی تھی بات میں جا کر کچھ سات سو سال کے بعد جو ہے اس مسجد میں ترمیم ہوئی اور ترکیوں نے جو ہے اس مسجد کو پھر سے دوبارہ بنایا تو ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ یہ مسجد اندر سے بھی رکھاتے ہیں چھوٹی سی مسجد ہے لیکن بڑی خوبصورت ہے ماشاءاللہ بھی آپ کو ہم اندر سے رکھاتے ہیں پھر kto پھرounئی да جب زہن سے بھی راぁ موسیقی 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 پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اچھی زیارت کے ساتھ اور کسی نایاب زیارت کے ساتھ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ مجھے وٹس اپ پر تو کمنٹ کرتے ہیں وٹس اپ پر میسج کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں یہ وہ ساری چیزیں جزاکم اللہ آپ لوگو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وٹس اپ کی بجائے آپ جہاں دیکھتے ہیں یوٹیوب پر وہیں پر آپ کمنٹ کر دیا کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ٹیم جو ہے ہماری ٹیم کی حوصلہ ابزائی ہو جائے گی اور ان کو بھی بیچاروں کو اچھا لگے گا وہ لوگ بیچاری پڑی محنت کرتے ہیں وہ لوگ بھی محنت سے ایڈٹ کرتے ہیں وگر ہمارے جو بھائی ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے مجھے بھائی کے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی آفیت کا معاملہ کریں اور ان کی بھی ٹوڑی حوصلہ ابزائی ہو تو اس لئے آپ جو ہے وہاں پر بھی ٹوڑی کمنٹ کر دیا کرے تھا کہ ان کی بھی حوصلہ ابزائی ہو اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اس کا بہترین بدلہ عنات فرمائیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اچھی زیارت کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ